بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین نے گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں جو ہے وہ بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے گزشتہ کئی حکومتوں نے چاہے وہ مشرف حکومت کی بات کریں یا زرداری حکومت کی بات کریں یا نواز شریف حکومت کی بات کریں تو ان بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان حکومتوں نے کوئی بھی اقدامات جو ہے وہ نہیں اٹھائے لیکن عمران خان نے ان بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں اور ان کو جو ہے وہ اڈریس کیا ہے یہ بڑے مسائل کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان بڑے مسائل کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو حل کرنے کے لیے عزیزم عمران خان کی جانب سے کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی جو آئندہ کی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلا مسئلہ جو کہ پاکستان کو درپیش تھا اور اس کا حل کرنا بہت ضروری تھا وہ مسئلہ تھا شہروں کی تجدید ناظرین پاکستان کے دو بڑے شہر جن میں لاہور اور کراچی شامل ہیں یہاں پر ان کی تجدید کرنے کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ایک انپلینڈ جو گروت ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کافی مسائل جن میں علودگی پانی اور جو گندگی ہے جگہ 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 جو گندگی کے ڈھیر وغیرہ ہیں ان کے جو ہے وہ کافی مسائل تھے اور اس کے انفرسٹرکچر میں جو ہے وہ امپروومنٹ کی ضرورت تھی اور اس کو اڈریس کرنے کے لیے عمران خان نے جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں اور دو بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان کا اعلان کیا ہے سب سے پہلا پروجیکٹ جو عمران حکومت میں کیا گیا وہ تھا کراچی ٹرانسفورمیشن پیکج یہ جو پیکج تھا اس پیکج کے تحت یہ کراچی کے لیے ناؤنس کیا گیا اور تقریباً 1.17 ٹریلین روپیز جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں رکھے گئے اور کراچی کے انفرسٹرکچر کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے یہ جو پیسے ہیں یہ جو روپے ہیں یہ خرچ ہوں گے اور اس پروجیکٹ میں مختلف سو جو پروجیکٹس ہیں وہ شامل ہیں آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کچھ جو پروجیکٹ ہیں ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں جن میں ایک کراچی وارٹر سپلائی پروجیکٹ یعنی کہ کراچی میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے تو اس پروجیکٹ کے تحت جو پانی کا مسئلہ ہے کراچی میں اس کو حل کیا جائے گا دوسرا جو ہے وہ کراچی سرکولرل ریلوے کا ہے تیسرا جو ہے وہ گرین لائن یعنی کہ جو گرین بیلٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ کراچی میں اس کا بھی پروجیکٹ ہے اور سب سے بڑھ کر جو جگہ جگہ پہ بارش کے باعث جو پانی رک جایا کرتا تھا کراچی میں وہ آبیسلی جو انفرسٹرکچر ہے جب وہ امپروو ہوگا تو یہ مسئلہ بھی حال ہوگا دوسرا بڑا پروجیکٹ اگر بتاؤں تو وہ عمران خان نے لاہور کے لئے انانس کیا تھا اور وہ تھا راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور اس پروجیکٹ کے تحت جو دریائے راوی ہے دریائے راوی کے قریب ایک جو ہے وہ شہر بنایا جائے گا اور وہ جو شہر ہے وہ دبائی ترس کا ہوگا لاہور کی آبادی جو ہے وہ مسلسل جس انداز سے بڑھ رہی ہے تو وہاں پر ایک اس طرح کا جو شہر تھا اسے آباد کرنے کی بہت ضرورت تھی تو یہ جو شہر ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور اس سے یہ جو پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس سے ایک اور بھی فائدہ ہوگا وہ فائدہ کیا ہوگا وہ ہوں گی جاب اپرچونٹیز اور وہ جو عمران خان کا وعدہ تھا ایک کروڑ نوٹریوں والا وہ اسی طرح انہی پروجیکٹس کے تھوہ ہی وہ پورا ہوگا اور ان دونوں پروجیکٹس کے ذریعے سے جو جابز کریئٹ ہوں گی اس سے یقینا جو بے روزکاری ہے اس کو بھی کم کرنے میں خاصی مدد ملتی رہے گی اس کے علاوہ انہی میں اگر میں مزید آپ کو بتاؤں تو وزیراعظم عمران خان کی حکومت نے مزید آئی پی پیز کے ساتھ پاور سیکٹرز میں بھی کانٹریکٹ کیے ہیں اس کے علاوہ اسی دور حکومت میں دوہزار بیس میں ہی جو کنسٹرکشن انسینٹیف پیکیجز تھے وہ بھی دیئے گے جس کی وجہ سے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو بھی گروم کرنے میں کافی مدد ملے گی دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کا تھا اور عمران خان کے دور حکومت میں اس کو اڈریس کیا گیا وہ تھا غربت کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اقدامات یقیناً آج بھی جو ہے وہ غربت ہے لیکن غربت کے خاتمے کے لیے بھی عمران خان کی جانب سے اقدامات کیے گئے اور سب سے بڑا اگر قدم میں کہوں تو وہ احساس پروگرام ہے اور اس احساس پروگرام میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں وہ تھا کہ جو غریب گھرانے تھے ان کی امداد تھی اس کے علاوہ تعلیمی اخراجات یعنی کہ ایسے سٹوڈنٹس جو اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ان کو اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ تعلیم کے لیے ان کے اخراجات ان کو دیے جائیں گے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اس کے علاوہ راشن کی تقسیم جو ہے وہ اس میں شامل ہے یتیم اور بیواؤں کے لیے علیدہ سے جو سپیشل پیکج ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے اور سب سے بڑھ کر بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوویڈ نائنٹین شروع ہوا اور اپنے عروج کو پہنچا تو اسی پروگرام کے تحت جو غریب لوگ تھے ان کی امداد جو ہے وہ کی گئی اور بلینز آف جو خاندان تھے ان کو یہ امداد جو ہے وہ پہنچائی گئی اس کے علاوہ مزید اگر کچھ پروژیکٹس کی بات کرو شلٹر ہوم جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے بنائے گئے اور سب سے بڑھ کر ہیلتھ ہیلتھ کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں وہ حل طلب ہے اور اس کے لیے اور خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں وہ علاج جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے مران خان کی جانب سے کیا کیا گیا صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور اس کارڈ کے تحت جو غریب خاندان ہیں ان کا جو علاج ہے وہ ہسپتالوں میں مفت جو ہے وہ کیا جائے گا تو یہ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کو ایڈریس جو ہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں کیا گیا تیسرا اگر سب سے اہم اور بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ تھی محولیاتی آلودگی ناظرین اگر میں آپ کے سامنے یہ فگرز رکھتا ہوں دو ہزار سترہ سے لے کر انیس سو اٹھانوے تک ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے وہ محولیاتی آلودگی کے حوالے سے وہ پانچویں پانچویں افیکٹڈ جو ہے وہ ملک تھا اور ان دو دہائیوں کے دوران کئی حکومتیں آئیں مشرف کی بھی حکومت آئی نواز شریف کی بھی حکومت آئی آسل زرداری کی بھی حکومت آئی لیکن اس مسئلے کو اڈریس کرنے کے لیے کوئی بھی اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے گئے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی وزریعظم کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے اور سب سے پہلا دو ہزار پندرہ میں عمران خان کی اس وقت وفاق میں تو نواز شریف کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی لیکن کے پی کے میں وزریعظم عمران خان کی حکومت تھی تو دو ہزار پندرہ میں کے پی میں بلینٹری سنامی جو ہے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور اس کے تحت بلینز آف جو ٹریز تھے وہ کے پی کے میں لگائے گئے اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں اپنے دور حکومت میں عمران خان نے ٹین بلینٹری سنامی جو تھا وہ پروجیکٹ لانچ کیا اور جو ٹین بلینز آف ٹریز تھے وہ مختلف شہروں میں جو ہے وہ لگائے گئے تو یہ ناظرین تین اہم اقدامات تھے جن کو حل کرنے کے لیے جن کا حل جو ہے وہ لازمی تھا لیکن کئی دہائیوں سے یہ مسائل صرف پیدا ہو رہے تھے حل نہیں ہو رہے تھے وزار اٹھارہ خان نے اپنے اس دور حکومت میں ان اقدامات خان تنیزیو سلام کے ساتھ ساتھے اپنے اس دور حکومت میں انسان چطورا جو ٹین بلینزا